موسیقی اور سترا مذہب اسلام ہر کسی کو سنس ہے سب کسی کو علم ہے آج ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ غیر مذہبوں میں کیا ہوتا ہے ہندو مذہب میں کیا ہوتا ہے کیسے بچے گوپالا جاتا ہے کیسے بڑا کیا جاتا ہے اور پھر پیدایش پہ کیا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ سب کو بتا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا جاتا ہے انسانیت کی کیسے تظریر کی جاتی ہے یہی زمانہ جہالت تھی جب ماں بوڑی ہو جاتی اولاد جوان ہو جاتی بڑا سہارا ہوتا ہے بوڑے ہو جائیں کہ اولاد ہماری ہمارا سہارا بنیں گی امیلی پکڑ کے چلنے والے بنیں گی لیکن جب باپ بوڑا ہو جاتا تھا تو باپ کو کسی دیرے پہ کسی جگہ پہ چھوڑا کے تھے جنو جی اس سے کراو کام اور اس کی جو مزدوری ہے نا وہ ہم اولادوں کو دیتے جاؤ باپ ماں بوڑی ہو جاتی اس ماں کو چھوڑاتے کسی گھر میں کسی کام کرنے والے کے پاس کسی کام کرنے والے کے پاس چھوڑاتے جاؤ جی ہماری ماں سے کراو کام اس کی جو بھی مزدوری ہوگی نا وہ ہمیں دیتے جاؤ ماں کو بیچ آتے منڈیوں کو اور اور عورت جب دیوہ ہو جاتی خاون مر جاتا تو اس کو کہتے کہ تیرہ بھی اب زندہ رہنے کا حق کوئی نہیں ہے اس کو بھی پکڑتے اس کے خاون کے ساتھ ہی جلا دیتے اور سب سے بڑا ظلم کیا تھا بیٹی پیدا ہوتی بس اکارت کی نظر سے انتہائی غصے سے انتہائی بری نظر سے اور بڑی اندھیر نگری اور جہارت کیا کہ باپ اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا تھا بچی کو اور اپنے ہاتھوں سے کبر کھوتا تھا اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو کبر میں رکھتا تھا اپنے ہاتھوں سے اس کا بچی کے اوپر مٹی ڈالنا تھا اپنے ہاتھوں سے بچی کا گلہ گروپ کے اس کو قدم کھتے تھا یہ انسانیت کی تظلیر تھی بس پھر حضور آگئے سبحان اللہ پھر لجبال آگئے لجبال بری تمہیں توڑ دے لیں جی دیوان پھڑ لے لیں پھر حضور آگئے تو سریا فری نش پال گئی دنیا پھر اندیلوں سے نکل کر روشتی میں آگئی دنیا پھر گجے چہروں کا ذن اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا بنی سرل کی قوم میں ایک عورت نے کلمہ پڑھا بیوہ تھی کوئی سہارا بھی نہیں تھا اپنے نبی کا کلمہ پڑھا فیرون لے آیا اس کو اپنے سامنے اپنے دربار میں لے آیا پیش کیا گیا کہا گیا کہ یہ عورت جہاں تیرا کلمہ نہیں پڑھ دی تجھے خدا نہیں مانتی یہ موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے عورت کو پیش کیا گیا عورت کی ایک کنگلی کے ساتھ ایک بچی تھی اور ایک بچی اس کے سینے سے دور پی رہی تھی کتنا بڑا جرم تھا کتنا بڑا جرم تھا ایک خدای دعوے کرنے والا ایک کتنا پاور فر بادشاہ ہو کے ایک مظلوم سی عورت ہے ایک ہاتھ میں ایک بچی ہے اور ایک سینے سے چھاتی سے لگائی ہو بچی ہے اب اس کو دور پی لاتی جاری ہے اور فیرون سامنے کھڑا ہو جائے چھوڑ دے چھوڑ دے ایمان مجھے خدا مان میں خدا ہوں جس کو چاہتا ہوں زندہ کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں مارتا ہوں اگر نہیں میرا خدا وہ ہے کس نے مجھے پیدا کیا ہے جو مجھے زندگی دیتا ہے جو میں ممواتا دیتا ہے اتنی سی بات تھی تو اس نے کہا اگر نہیں مانے گی نا تو تجھے مار دوں گا اس نے کہا کوئی پتا نہیں کوئی پرواہ نہیں جان بھی دی ہوئی اسی کی حق تو یہ ہے حق کا دارہ ہوا زندہ تیری بچی کو بھی ختم کر دوں گا اس نے کہا یہ اسی کی عطا ہے یہ کونسی میری ہے یہ اسی کی عطا ہے اس میں قرمان ہو گئی تو میں فقط دمجھوں گی میکنہ جو بچی تیرا دودھ پی رہی ہے نا اس کو بھی مار دوں گا اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے یہ اسی کی عطا ہے اسی لمحے میں اس نے بہت بڑا کڑام ہوایا تیل ڈال دیا خلجڑاؤ آگر اس نے یہ عطا مجھے نہیں مانتی نا اب دیکھو اس کا کیا حال کرتے ہیں کتنا بڑا جرم کیا ہوا ایک ننی سی پچی اگلی کے ساتھ ہے ایک سینے سے لگائی ہو گیا اور اتنا بڑا خدای ڈالہ کدھے والا بادشاہ اس کو کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دے خدا کو چھوڑ دے خدا کو مجھے خدا مان دے فل گھرم ہو گیا تیل گھرم ہو گیا اب سائے دیکھ رہے ہیں مدنی کیا ہوگا اس نے کہا یہ بچی تیری بڑی ہے نا اس کو میں اس کڑا میں پھیکھوں گا چھوڑ دی ہے کہ نہیں اس نے کہا باد پھر بھی ہوئی ہے خدا ایک ہی ہے سپائیوں سے کہا پکڑو اس کو سپائیوں نے پکڑا بچی کو کڑا کے اندر پھیکھ دیا ایک چیخ نکلی بچی تھی اور چل کے خان پھو گئے کہا چھوڑتی ہے آنکھوں سے آنسو نکلے چھوڑتی نہیں خدا میں وہ ہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اگر آپ تو سوچ نرا یہ جو بچی طرح دور پھی رہی ہے نا تو جس کو سینے سے لگایا ہوا ہے اب اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا ایک سپائی آگیا ہے اس نے بچی کو پکڑا چھینہ ہمارے سے چھین کے اے پکڑا جیسے مچھلی پکڑا میں پھینکتے ہیں نا ایسے اس کو پکڑ کے پھینکتے لگا بدا چھوڑ دیا خدا کو خدا میرا وہ دی جائے ہاتھوں سے آنسو بھی آتے جا رہے لیکن خدا میرا وہ دی جائے اس نے مجھے پیدا کیا اب کچھوڑ دو ایسے بچی کو پکڑا ہوا ہے چھوڑ دیا بچی کڑا کے اندر اتچیخ نکلی بچی جل کے راپ ہو گئی ہاں چھوڑ دی ہیں اب چھیری باری ہے اس نے کہا بس جان دی دہی میری ایک آخری خواہش ہے مرنے والے سے آخری خواہش پوسی جاتی ہے آخری خواہش ایسی ہے جو تُو پوری کر دے تو مٹھے رات پھر بھی احسان ہے مجھے اس نے کہا ٹھیک ہمیں پوری کرتا ہوں اس نے کہا یہ بیت المکتس کے علاقے میں میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا رہا ہے کہ یہاں سے ہی کہ اللہ یقوال نے گزرنا ہے ایک ایسا حق آئے گا جو ہم یتیموں کے سروں پر حاضر رکھنے والا ہوگا ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو بیواؤں کو عزت دینے والا ہے ایک آخری ایسا نبی آنے والا ہے جو بیٹیوں کو عزت دے گا میری آخری خواہش ہے کہ میری اور ان بچیوں کی کبر اس رستے میں بنا دے رہا ہے جہاں سے اس نبی نے گزرنا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اب عورت کا بھی یہی آلوہ تیل میں پھینکا اس نے کہا ٹھیک ہے اس کی خواہش ہے کر دو اللہ تعالیٰ جب آنے والا سوری تو وہ توڑ دے رہے ہیں جب باہو کر دے مجھے چھوڑ دے رہے ہیں کر آئین و خالی موٹ دے رہے ہیں میری آخری صلاح تو صلاح ہم یقین جانے مکذر والے ہیں ہمارا خدا بھی سچا خدا کا رسول بھی سچا ہے ہمارا دین اسلام بھی سچا ہے اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زیدہ ہے اور جس پاس سے بٹو جاؤں سرکار نظر رکھ دے بیٹھ لینے مدینے میں جتو جب دی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیراشری پہ جا رہے ہیں وہ بیت المقتص کی طرف نماز پڑھانی تھی انبیاء کو رستے میں گزرتے 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 جاتا جبرائیل رکھ جا مجھے یہاں سے آشکوں کی پشکو آ رہی ہے مجھے آشکوں کی پشکو آ رہی ہے اپنے بے شک ایسی عورت تھی جس کی دو بچیاں تھی انہوں نے اپنے رب کے لیے جان دے دی اور کہا کیا تھا مجھے اس رستے میں دفن کرنا جہاں سے آپ کے زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزریں گے اس رستے میں سے ٹپن کرنے گا حضورت یہ عورت تھی جس نے آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ یا اللہ وہ نبی کم بھائے گا جو ہم پیوان کو ہم لاوارسوں کو عزت دے گا اور رستے بھضور آگے اللہ نے اپنا محبوب ہمیں ادا کرنا دیا کوئی اپنا محبوب کسی کو دیکھنے نہیں دیتا کوئی محبوب کا نام لینے نہیں دیتا کوئی محبوب کی بات کرنے کوئی نہیں دیتا کوئی محبوب کے حسن کی بات کوئی نہیں کرنے دیتا یہ کیسا محبوب ہے جس کے حسن کی بات کریں خدا بوش ہوتا ہے خدا خود کہتا ہے کہ سونے مکڑے والے سونی ذرفوں والے جبرائیل بتا تو نے تو بڑے نبیوں کو دیکھا ہے تو بتا تو سے ہی سب سے سونا نبی کون سا دیکھتا دے کہنا وہ نور سچ بتاؤں میں نے مشرق دیکھے مشرقین دیکھے مگری دیکھے مگری بہن دیکھے تمام انبیاء کو دیکھا خدا بھی قسم آپ سے حسین میں نے دیکھا ہی نہیں سبحان اللہ کتنا حسین ہیں آپ کو اللہ نے بنایا حاضرین اکرام اللہ کا شکر ہے اللہ نے وہ وہ نبی ہمیں اطاع فرمایا اور ہوا اللہذی یوسیلو ہوا اللہذی اصلا رسولہو بالہدہ ہوا اللہذی اصلا رسولہو بالہدہ و دین الحقی لی جو ذہرہو حلد دینی کل دین محبوب ہم نے جو آپ کو دین دے کے پہ جانا آپ بھی آلہ ہے آپ کے دین مانے والے بھی آلہ ہیں اور دین بھی سب سے آلہ ہے آپ بھی آلہ ہے جو آپ کا ہو گیا وہ بھی آلہ ہو گیا اور اس کی سب سے پہلی مثال کیا دی آپ آئے دنیا میں پہلا قدم زمین پر اللہ نے زمین کو پاک فرما دیا سبحان اللہ کیسی نصفت ہے آتے ہی قدم مکہ کی وادیوں میں ہے زمین یہاں کی بھی پاک ہو رہی ہے زمین انڈیا کی بھی پاک ہو رہی ہے زمین پوری دنیا میں جتنی زمین اللہ نے اس کو پاک فرما دیا اور حکم دیا پہلے یہ نہیں تھا کہ ہر جگہ پہ عبادت کر سکتے ہو اب حکم یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں ہوتے چاہو اپنے رب کو یاد کر سکتے ہو کیونکہ حضور کے قدموں کے چیز لگ گئی وہ پاک ہو گئی اور پاک ہو گئی اور آگے پاک کرنے والی ہو گئی اس لیے یہ نصفت ہے جلدی جلدی نام کیا تیرا اہلِ بیتے ہیں تھار اہلِ بیتے ہیں پاک پائنٹن پاک تمہار مسحاب پاک یہ پاک لگے ہیں انہوں سے یہ انہوں سے لگ گے تو پھر پاک ہوئے جو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصفت اختار کر گیا وہ آلہ اور ارفان ہو گیا اہلِ بیتے ہیں تھار نصفت آپ سے ہوئی اللہ نے ان کو پاک کر دیا اصحاب اکرام نصفت آپ سے ہوتی ہوئی تو چلتے تھے پھر زمین پر ہوتے تھے قدموں کی آواز جندتوں میں جاہاں کرتی ہو گئی آپ جندت میں گئے تو وہاں سے ٹک 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 کی آوازیں آ رہی ہیں آپ نے فرمایا نظر کوئی نہیں آ رہا یہ آواز کس کے قدموں کی ہے کہا حضور آپ کا غلام بلال مدینہ کی گلیوں میں پھرزا ہے اس کے قدموں کی چاہے تو اشاروں سے اپنی کہا ہی پلٹ کے دنیا کی پنٹی نہ کہا تھے حضرت بلال میں اعزان ہی دی اللہ نے فرمایا محبوب یہ تیرا غلام ہے اور میں تیرے غلاموں سے نہیں بانا چاہتا ہوں اعزان ہوئی بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ کب صبح ہو اور کب نماز پڑی جائے سب انتظار میں ہکم ہوا محبوب آپ کا نظر بلال بڑا دکھی ہے بہت دکھی بیٹھا ہوا ہے وہ دکھی ہوگا تو اللہ نے نظام ختم کر دیا چاند حکم دیا تو رک جاؤ سورہ کو حکم دیا رک جاؤ ستارے رک جاؤ کائنات کا نظام رک جائے گا اس وقت تک جب تک آپ کا بلال اعزان ہی دے گا دنیا کا نظام یہ شان ہے ان کے غلاموں کی ستار کا عالم کی یہ غلام جس جتنے بھی آپ سے محبت کی اپنا آپ سب کچھ قرمان کیا اپنا آپ لگا لیا سب کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ جب حضور کی بات آتی تھی یہ نہیں ہے دیکھتے کہ میرا باق پکا ہوا ہے میرے بچی ہے میرے بیوی ہے کون ہے بس ایک ہی بات حضور کیا پر بات آپ اندر بیٹھے ہوئے آپ نے کہا بیٹھ جاؤ ایک بلدہ نے سر میں گھٹری اٹھائی اس سامنے سے گزارا تھا اس نے کہا بیٹھ جاؤ وہ وہ نہیں بیٹھ گیا کتنی دیر بیٹھ گیا آپ نے کہا میں اندروں والوں پر قرآنہ پر آئے جائے صحابہ اکرام کی ہر ہر ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اداوں پر قربان ہوا کرتے تھے تو حاضرین اکرام ہمارے لئے وہ دین لے کے آئے وہ دین جس کے لئے اللہ نے آپ کو بیجا تھا دین کیا ہے محبتوں کا دوسرا نام دین ہے